آج میرائی کے سکول گریجویشن کا دن تھا مگر وہ شہر کے ایک اونچی بلڈنگ پہ کھڑا ہے میرائی اپنی زندگی سے تنگ آ گیا تھا کیونکہ اس نے کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھی تھی اس کو بس دکھ اور تکلیفیں ہی ملی ہیں اور یہ سوچ کہ میرائی بلڈنگ سے نیچے جم کرتا ہے مگر اس سے پہلے کہ وہ زمین سے ٹکراتا ایک انجل اسے بچا لیتی ہے میرائی سوچ رہا ہے کہ شاید میں مر چکا ہوں اور یہ انجل مجھے ہیون لے کے جا رہی ہے تب ہی انجل اسے مسکرا کے کہتی ہے کہ فکر مت کرو میں نے تمہیں مرنے سے بچا لیا میرائی کو یقین نہیں ہو رہا تھا انجل اسے یقین دلانے کے لیے ایک میرر کی سامنے کھڑا کرتی ہے میرر میں انجل لزر نہیں آ رہی تھی اور یہ دیکھ کے میرائی کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ انجل سچ مچ کی ہے مگر میرائی اب بھی اپنی زندگی کو ختم کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کے پاس جینے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی اس کے پیرنٹس اور بہن بھائی سبھی سات سال پہلے ایک کار بلا مر چکے ہیں اس کے بعد اس کے انکل نے اسے اپنے گھر میں رکھا مگر انہوں نے کبھی میرائی کو اپنے کھانے کی ٹیبل پہ ساتھ پٹھا کے کھانا نہیں کھلایا اسے بس ایک چھوٹے سے بدبودار کمرے میں رکھتے وہ ان کے گھر میں نوکروں کی طرح رہتا وہ میرائی سے سارے گھر کا کام کراتے یہاں تک کہ ان کے بچے بھی میرائی کو بہت پریشان کرتے میرائی بینہ کسی بستر یا بلانکٹ کے پوری رات گزارتا اور ان سب سے تنگ آ کر ہی وہ اپنی زندگی سے چ کہتی ہے کہ دیکھو میں ایک بہت ہی سپیشل انجل ہوں میں تمہیں دنیا کی کوئی بھی چیز لے کر دے سکتی ہوں بھلے ہی وہ سچا پیار ہو یا کوئی مہنگی سے مہنگی چیز مگر میرائی اندر سے پوری طرح ٹوٹا ہوا تھا اسے اب کسی چیز کی تمنا نہیں تھی انجل کہتی ہے کہ میں تمہیں ونگز دے سکتی ہوں جس سے تم پوری دنیا میں پوری ازادی کے ساتھ جب چاہے جہاں چاہے اڑھ کے جا سکتے ہو اور اگر تمہیں کسی کا سچا پیار پانا ہے تو اس ماجیکل کرسٹل کی مدد سے تم اس انسان کا پیار حاصل کر سکتے ہو میرائی وہاں سے اٹھ کے جانے لگتا ہے مگر انجل اس کے گلے اور ہاتھ میں ماجیکل رنگز پہنا دیتی ہے انجل کہتی ہے کہ یہ ماجیکل رنگز بس وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں جن کے پاس انجلز کے دیئے ہوئے گفٹس ہیں پھر میرائی کو کہتی ہے کہ تم اڑنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے اور جیسے ہی میرائی اڑنے کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کی بیک پر انجل کی طرح ونگز نکلاتے ہیں اور وہ بہ بہت تیزی سے ہوا میں اڑنے لگتا ہے پہلے تو میرائی کو بہت ڈر لگ رہا تھا کیونکہ وہ اپنے ونگز کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا اور بہت جل وہ بادلوں سے اوپر پہنچ جاتا ہے میرائی کو اڑنے میں بہت مزا آنے لگتا ہے رات ہونے لگتی ہے اور اس پار میرائی کی آنکھوں میں خوشی کی آنسو تھے وہ گھنٹوں ہوا میں اڑنے کے بعد واپس شہر آ کر ایک کونچے ٹاور پر بیٹھ کے چپ چاپ آسوان کو دیکھتا ہے اٹھنے ان انجل میرائی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اپنی پاورز کا یوز کر کے کسی بھی خوبصورت لڑکی کے ساتھ دوستی کر سکتے ہو میرائی کہتا ہے کہ کسی انسان کے جذبات کو کنٹرول کرنا کسی ڈیول کا کام ہے جس پہ انجل کہتی ہے کہ ڈیول سے ہوتے ہی نہیں اگر کچھ برا ہے تو وہ بس انسان کے دل میں ہے جیسا کہ تمہارے انکل اور آنٹ جو لوگوں کا مدہ کرتے ہیں میرائی کہتا ہے کہ آخر تمہارا ایسا کہنے کا مطلب کیا ہے تب انجل بتاتی ہے کہ تمہارے پیرنس کو تمہارے انکل اور آنٹ نہیں مارا ہے اور سات سال تک تمہیں ایک نوکر کی طرح ٹریٹ کیا میرائی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میرائی کہتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو انجل کہتی ہے کہ تم ریڈ کرسٹل کا یوز کر کے خود ہی سچ کا پتہ کیوں نہیں لگاتے میرائی اسی وقت وہاں سے اور کے ان کے گھر آتا ہے جہاں اس کی آنٹ اس سے بات کرنے کے مور میں بلکل نہیں تھی میرائی آنٹ سے کہتا ہے کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں مگر اس کی آنٹ اپنے ف میرائی کے ہاتھ سے ایک ریڈ کرسٹل اس کی آنٹ کی باڈی میں جاتا ہے جس کے بعد میرائی اس سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ لوگوں نے ہی میری فیملی کو ختم کیا اس کی آنٹ رونے لگتی ہے اور سارا الزام اپنے ہسپن پر ڈالتی ہے اور اسی وقت میرائی کا انکل بھی وہاں آتا ہے اور اپنی وائف کو روتا ہوا پاتا ہے مگر وہ سب سچ بتانے لگتی ہے کہ اس کے ہسپن نے ہی میرائی کے پیرنٹس کی پرابٹی کے لیے انہیں ختم کیا اس کے بعد میرائی کو وہ دن دکھائی د دینے لگتا ہے جب اس کے پیرنٹس اس کے چھوٹے بھائی کو سکول چھوڑنے کے لیے جانے والے تھے مگر میرائی گھر پہ اپنا سکول پروجیکٹ بھول گیا تھا اور اسے لینے واپس گھر کی طرف جاتا ہے مگر جیسے ہی اس کے فادر کار کو سٹارٹ کرتے ہیں کار وہیں بلاسٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ دونوں آپس میں لڑنے لگتے ہیں اور میرائی کی آنٹ اپنے ہزبن کا مرر کرنے کے بعد خود کو بھی ختم کر ڈالتی ہے انجل کہتی ہے کہ ریڈ کرسٹل کی ایک خاص ب ہے کہ اگر کسی انسان نے برا کیا ہو تو وہ اسے اس کی سزا بھی دیتا ہے میرائی زمین پر گرتا ہے اور سوچتا ہے کہ انسان کتنی آسانی سے زندگی اور موت کا فیصلہ کرتے ہیں اس سے اپنی موم کی بات یاد آتی ہے گھر انسان کو اپنی زندگی میں خوش رہنے کا ایک گول ڈھونڈنا چاہیے اور میں چاہتی ہوں کہ تم بھی اپنی زندگی میں بہت خوش رہو میرائی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں کہ میں زندگی میں ایسا کچھ کرنا چاہتا ہوں جس سے میں خوش رہ سکو اینجل کہتی ہے کہ تم بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو اور اس میں میں تمہاری ہیلپ کروں گی اس کے بعد اینجل اسے اپنا نام بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ آج سے میں ہر وقت تمہارے ساتھ رہوں گی کچھ دن گزر جاتے ہیں اور میرائی ایک ہوتل میں ٹھہ رہا ہے اس کے پاس ہوتل روم کے پیسے نہیں تھے تو اس نے میجیکل کرسٹل سے سٹاف کو کنٹرول کر کے رہنے کے لیے روم حاصل کیا میرائی کہتا ہے کہ میں اپنی پاور سے بینک بھی لوٹ سکتا ہوں مجھے ان سب سے کوئی خوشی نہیں مل سکتی مجھے نارمل طریقے سے پیسے کمانے ہیں انجل کہتی ہے کہ تم اپنے انکل کے بچوں کو مار کے اپنی فیملی کے پراپٹی واپس لے سکتے ہو مگر میرائی کہتا ہے کہ میں کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تب ہی انجل اسے ایک وائٹ کرسٹل دیتی ہے جس سے وہ کسی کو بھی بینہ دردیے مار سکتا ہے انجل اسے سمجھاتی ہے کتنے لمبے سمجھے تک ارث کو پروٹیکٹ کرنے کے بعد گارڈ بہت ویک ہو گیا ہے اور اس نے تیرہ انج کو ٹاسک دیا ہے کہ ایسا انسان ڈھون کے لاؤ جو گارڈ کے جانے کے بعد نیو گارڈ بن کے ارث کو پروٹیکٹ کرسکے اس کے بعد میرائی ٹی وی پہ ایک آدمی کو دیکھتا ہے جس کے ساتھ ایک انجل تھا اور اس نے اپنی پاور کا یوز کر کے فائیف فیمس موڈلز کو اپنے پیار میں کنٹرول کیا ہوا ہے انجل سمجھاتی ہے کہ ریڈ کرسٹل کا اثر بس تیس دن تک رہتا ہے اور کرسٹل ایک انسان پہ بار بار یوز نہیں کر سکتے اس کے بعد ٹی وی والا بندہ دکھائی دیتا ہے جو اپنی گرل فرینڈز کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ اچانک سے ایک آرمر پہنا ایک آدمی اس کی کار میں گھس کے اسے وائٹ کرسٹل سے شوٹ کر کے مار دیتا ہے وہ اس کا ریڈ کرسٹل لے کے وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد اس کا انجل اس کی بارڈ لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا ہوا تمہیں پاورز کے قابل نہیں تھے اگلے دن میرائی کو اس کی موت کی خبر ملتی ہے اتنے میں انجل وہاں آتی ہے اور کہتی ہے کہ تیرہ انسانوں میں سے بس ایک انسان ہی گارڈ بنے گا اور اب بارہ گارڈ کینڈیڈیٹس رہ گئے ہیں انجل کہتی ہے کہ تمہیں خوشی کیوں نہیں ہو رہی اگر تم نمبر وان پہ آ گئے تو تم ارتھ کے گارڈ بن سکتے ہو مگر میرا ہی خوش نہیں تھا کیونکہ اسے باقی گیارہ انسانوں کی فکر تھی اس کے بعد شہر میں کچھ لوگ ایک بینک کو لوٹ رہے تھے تب ہی وہاں وہی آرمر پہنا انسان آتا ہے وہ وہاں پولس کو اپنے ریڈ کرسٹل سے شوٹ کر کے ان سب کو اپنی سائٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا نام میٹرومین ہے اور میں یہاں سب کو بچانے آیا ہوں اس کے بعد وہ بینک روبرز کو پکڑنے بینک کی طرف جاتا ہے تب ہی ایک روبر اسے گن سے شوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر یہ آرمر ہیرو اسے بھی اپنے ریڈ کرسٹل سے شوٹ کرتا ہے اور وہ روبرز سرنڈر کرنے کو تیار ہو جاتا ہے پھر اچانک سے اس کا ساتھی میٹرومین کو شوٹ کرتا ہے مگر میٹرومین کے بجائے اپنے ہی ساتھی کو مار دیتا ہے میٹرومین بہت فاس تھا اور بلٹس اسے چھو بھی نہیں پا رہ وہ کرمینلز کے پاس پونچ کے اسے وائٹ کرسٹل سے اس کرمینل کا خاتمہ کرتا ہے میرائی اور انجل یہ سب دیکھ رہے تھے تب ہی انجل کہتی ہے کہ شاید اس کے ساتھ بھی کوئی سپیشل رنگ کی انجل ہے اس کے بعد میٹرومین میڈیا سے کہتا ہے کہ یہاں بارہ خطرناک کرمینلز ہیں جو اسے مارنا چاہتے ہیں مگر میں نے ان میں سے ایک کو ختم کر دیا ہے اب گیارہ باقی رہ چکے ہیں اور میں انہیں بھی ڈھونڈ نکالوں گا میرائی انجل سے کہتا ہے کہ اس سے پہلے میٹرومین تمہ کے وقت میرائی انجل سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے یہ پاورز واپس لے لو کیونکہ میں باقی گارڈ کینڈی ریٹس کی طرح میٹرومین کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتا انجل کہتی ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو اسے وقت تمہاری موت ہو جائے گی اور تم تو اپنی زندگی ہار چکے تھے تب ہی یہ پاورز تمہیں ملی ہیں کیونکہ گارڈ کا آرڈر تھا کہ بس ایسے ہی تیرہ انسانوں کو چنو جن کا زندگی میں جینے کا کوئی ایم نہ ہو اس کے بعد وہ بتاتی ہے کہ ٹوٹل تیر ان کے گیٹ میں انٹر ہو کے جب آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو بہت زیادہ ڈر جاتا ہے کیونکہ وہاں ایک انجل تھی مگر وہ ایسا ظاہر کرتا ہے کہ اس نے کچھ نہیں دیکھا مگر انجل وہاں سے غائب ہو کے اچانک سے میرائی کے سامنے آتی ہے کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ میرائی ایک گارڈ کینڈیڈیٹ ہے کیونکہ وہ انجل کو دیکھ سکتا ہے انجل میرائی کو بتاتی ہے کہ میرا گارڈ کینڈیڈیٹ بالکل تمہارے پیچھے کھڑا ہے جب میرائی پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو اپنی چائل ہوت فرنڈ ساکی کو دیکھتا ہے ساکی اسے اپنے ریڈ کرسٹل سے شوٹ کرتی ہے مگر میرائی تو پہلے ہی ساکی سے پیار کرتا تھا ریڈ کرسٹل کی وجہ سے وہ اپنا لب ساکی سے کنفیس کرتا ہے ساکی کہتی ہے میرے پیرنٹس گھر میں موجود نہیں تو میرے گھر آو میرائی خوشی سے اڑتا ہوا ساکی کے گھر پہنچتا ہے جہاں اسے بہت دیر ویٹ کرنا پڑتا ہے ساکی گھر پہنچنے کے بعد میرائی سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہارے پاس وائٹ کرسٹل کی پاور بھی ہے میرائی کہتا ہے کہ ہاں میرے پاس وائٹ کرسٹل پاور بھی ہے ساکی کی انجل کو فکر تھی کہ یہی میٹرومین ہے جو باقی کینڈیڈیٹس کو مار کے ان کی پاورز لے رہا ہے میرائی کہتا ہے کہ میں میٹرومین نہیں ہوں ساکی کو میرائی پر یقین تھا ساکی میرائی سے اسے اپنے ساتھ ہوا میں اڑنے کی ریکویسٹ کرتی ہے کیونکہ ساکی کے پاس اڑنے کے لیے ون جس کے بعد دونوں ہوا میں اڑنے لگتے ہیں میرائی کہتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی مشکل ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو کیونکہ میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا ساکھی میرائی کی باتیں سن کے رونے لگتی ہے اور میرائی کے ساتھ ہونے پہ اس کا شکریہ دا کرتی ہے گھر آنے کے بعد انہیں خبر ملتی ہے کہ میٹرومین کل ٹی وی پی آنے والا ہے ساکھی کا انجل کہتا ہے کہ اگر میٹرومین یوں ہی ازاد پھرتا رہا تو وہ جل ساکھی کو بھی مار دے گا مگر میرائی کہتا ہے کہ میں ایسا ہونے نہیں دوں گا میں میٹرومین کو روکوں گا بھلے ہی میری جان چلی جائے انجل میرائی کو بتاتی ہے کہ اگر میٹرومین نے تمہیں مار دیا تو تمہارے ونگز اور کرسٹل ساکھی کو مل جائیں گے اور اگر تم نے میٹرومین کو مار دیا تب بھی میٹرومین کی پاور ساکھی کو ملیں گی کیونکہ ساکھی نے میرائی کو اپنے ریڈ کرسٹل سے شوٹ کیا ہے میرائی کہتا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا میرے ونگز اور کرسٹل اگر ساکی کو ملے کیونکہ میں ہمیشہ سے ساکی کو اپنی فیلنگز بتانا چاہتا تھا میں میٹرومین کو کبھی اپنی ہیپینس کو تباہ کرنے نہیں دوں گا ساکی بھی میرائی سے اپنی فیلنگز کنفیس کرتی ہے اس کے بعد ٹی وی پر نیوز آتی ہے جس میں میٹرومین باقی سبھی گیارہ کینڈیڈیٹ سے دوستی کرنے کے لیے انہیں بیس بال سٹیڈیوم میں انوائٹ کرتا ہے میرائی کو میٹرومین کی باتوں میں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا اگلے دن وہ دونوں عام لوگوں کی طرح بیس بال سٹیڈیوم جاتے ہیں تو میرائی کو وہاں کچھ انجلز نظر آتے ہیں ساکی اسے مانا کرتی ہے کہ اگر تم یوں ہی انجلز کو دیکھتے رہے تو انہیں ہم پہ شک ہو جائے گا کہ ہم بھی گارڈ کینڈیڈیڈرز ہیں سٹیڈیوم میں بہت سے لوگ میٹرومین کو دیکھنے کے لیے آئے تھے اور ٹھیک تین بجے میٹرومین وہاں آتا ہے مگر وہاں دو کینڈیڈیڈرز میٹرومین کو مارنے آئے ہوئے تھے وہ میٹرومین کو ریڈ کرسٹل سے شوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ سچ کا پتہ لگایا جا سکے مگر ان کا اٹیک کام نہیں کرتا کیونکہ وہ میٹرومین نہیں بس ایک عام انسان تھا جس نے میٹرومین جیسا آرمر پہنا ہوا تھا وہ میٹرومین کو دھونتے ہیں مگر میٹرومین وہاں نہیں تھا پھر ان دونوں کی سٹوری دکھائی جاتی ہے ان میں ایک آدمی کو کہیں بھی جوب نہیں مل رہی تھی اور دوسرے والا تین سال سے ایکزام میں فیل ہو رہا تھا اور یہ دونوں ٹرین کے آگے سوسائٹ کرنے ہی والے تھے کہ انجلز انہیں بچا کے انہیں ونگز اور کرسٹل کی پاور دیتے ہیں اس کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے سے پرامس کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے میں ان کی ہیلپ کریں گے اس کے بعد ایک لڑکی جو کہ ایک گارڈ کینڈیٹ تھی وہ ان دونوں سے کہتی ہے مجھے ہمیشہ دوسروں نے بلی کیا اور میں میٹرومین کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتی تو مجھے ریڈ کرسٹل سے شوٹ کر کے میری پاورز لے لو مگر ان کے شوٹ کرنے سے پہلے ہی میٹرومین اس لڑکی کو اپنے ریڈ کرسٹل سے شوٹ کر کے اپنی سائٹ پہ کر لیتا ہے اور وہاں سے غائب ہو کے واپس ٹیوی سکرین پہ آ گیا تھا اور کہتا ہے کہ میں تم دونوں کی پاورز لینے واپس آنگا وہ دونوں میٹرومین کو روکنے کے لیے باقی گارڈ کینڈیٹس کو اپنے ساتھ ٹیم اپ کرنے کا کہتے ہیں پھر وہاں دو گارڈ کینڈیٹس ان کے ساتھ ٹیم اپ کرنے کے لیے آتے ہیں وہ دونوں انہیں اپنے کرسٹلز دکھانے کا کہتے ہیں مگر ٹیم اپ والی کینڈیٹس کہتے ہیں کہ وہ نہیں جانتے کرسٹل کیا ہوتا ہے تب ہی سکرین پہ پھر سے میٹرومین کہتا ہے کہ ریل میٹرومین تمہارے پیچھے کھڑا ہے تب ہی میٹرومین ان پہ پیچھے سے اٹیک کر کے بلو کینڈیٹس کو وائٹ کرسٹل سے شوٹ کر کے ختم کرتا ہے جبکہ یلو کینڈیٹس کی ریڈ کرسٹل سے شوٹ کر کے اپنا سرونٹ بنا لیتا ہے میٹرومین بتاتا ہے کہ پنگ اور گرین گارڈ کینڈیٹس نہیں ہیں وہ تو بس نارمل ہیومن ہیں جو ان کا دھیان بھٹکانے کے لیے آئے تھے اب میٹرومین کو بلو کینڈیٹس کی پاورز بھی مل چکی تھی اس کے بعد وہ یلو کینڈیٹس کو اپنی لائف ختم کرنے کا آرڈر دیتا ہے مگر اس کا آرڈر نہ ماننے پہ وہ اس کو وائٹ کرسٹل سے شوٹ کرنا چاہتا ہے یلو اپنی جان بچا کے بھاگنا چاہتا تھا مگر اس کا ہاتھ دوسری کینڈیٹس کے ساتھ بندہ ہوا تھا اور وائٹ کرسٹل سے شوٹ ہونے کی وجہ سے یلو کینڈیٹس کی وہیں موت ہو جاتی ہے اس کے بعد تیسری کینڈیٹس کی باری تھی ساکی اور میرائی بہت ڈرے ہوئے تھے میرائی سوچ نہیں پا رہا تھا کہ وہ آخر کیا کرے کیونکہ اگر میرائی نے اس لڑکی کی ہیلپ کرنے کی کوشش کی تو وہ اپنے سار سار ساکی کی جان بھی خطرے میں ڈال دے گا اس وقت اس لڑکی کی انجل وہاں آ کر میٹرومین کو روکنے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر کوئی کینڈیٹ ہے تو آ کر اس لڑکی کی مدد کریں کیونکہ اس کے پاس کوئی کرسٹل نہیں ہے ساکی یہ سب دیکھ کے چلانے لگتی ہے اور تب ہی میرائی اپنی پاورز کو یوز کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تب ہی وہاں انجل اڑتی ہوئی آتی ہے اور کہتی ہے کہ بینا کسی پلان کہ میٹرومین سے فائٹ کرنا اپنی موت کو دعوت دینے جیسا ہے اور انجل ایسا بینا میرائی کی طرف دیکھے کہتی ہے تاکہ میٹرومین کو یہ پتہ نہ لگ سکے کہ وہ میرائی کی انجل ہے مگر جس وقت میرائی انجل کو دیکھ رہا تھا اس وقت کوئی ان دونوں کی پکچرز کھینچ لیتا ہے انجل میٹرومین سے کہتی ہے کہ تم اس معصوم لڑکی کا استعمال کر کے مزید کارٹ کینڈیڈیٹس کو نہیں بلا سکتے یہ سننے کے بعد میٹرومین اس لڑکی کو وائٹ کرسٹل سے شوٹ کر کے مار دیتا ہے یہ دیکھ کے وہاں موجود لوگ میٹرومین سے بہت در جاتے ہیں انجل میٹرومین کے پاس آ کر کہتی ہے کہ مجھے کسی بھی انسان کے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا مگر تمہارے مرنے سے مجھے خوشی ہوگی کیونکہ تم میرے پارٹنر کی خوشی میں ایک دیوار بن چکے ہو اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ میرا پارٹنر ہی تمہیں ختم کرے گا جس کے بعد انجل باقی گارڈ کینڈیڈیٹس سے اپنے اپنے گھر واپس جانے کا کہتی ہے اور مرے ہوئے گارڈ کینڈیڈیٹس کی بارڈیز کو انجل وہاں سے دوسری دنیا لے جاتی ہے اور ان سب کینڈیڈیٹس کے کرسٹلز میٹرومین کو مل جاتے ہیں اب صرف آٹھ کینڈیڈیٹس باقی رہ چکے ہیں رات کے وقت ساکی کے گھر میں ساکی اور میرائی دونوں بہت اداس تھے میرائی کہتا ہے کہ میں اپنی پاور یوز کر کے ایک کینڈیڈیٹ کو بھی نہیں بچا پایا مگر میں پرامس کرتا ہوں کہ میں میٹرومین کو جلد ایلیمنیٹ کروں گا جس پہ ساکی کہتی ہے کہ میٹرومین بہت سٹرانگ ہے ہمیں اس سے ہرانے کے لیے باقی کینڈیڈیٹس کو ڈھونکے ان کی ہلپ مانگنی ہوگی کیونکہ ہماری طرح باقی کینڈیڈیٹس بھی میٹرومین سے نفرت کرتے ہوں گے مگر تب ہی وہاں ونڈو سے ایک آدمی کی آواز آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس میٹرومین کو ہرانے کا ایک پلان ہے میرائی فورن سے اپنا ریڈ کرسٹل اس آدمی کی طرف کرتا ہے جس پہ وہ آدمی کہتا ہے کہ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو مجھے اپنے ریڈ کرسٹل سے شوٹ کر کے دیکھ لو مگر تب ہی میرائی کی انجل کہتی ہے کہ اسے شوٹ مت کرنا کیونکہ یہ آدمی سچ بول رہا ہے جس کے بعد وہ اسے گھر کے اندر بلاتے ہیں اس آدمی کا نام مناٹو ہے جو کہ گارڈ کینڈیڈیٹ تھا مناٹو کہتا ہے کہ میرے پاس زندہ رہنے کے لئے زیادہ وقت نہیں ہے کیونکہ مجھے کینسر ہے اور میں بس ایک سال تک زندہ رہ پاؤں گا مناٹو کہتا ہے کہ جس دن میں مرنے والا تھا اس دن ایک انجل میرے پاس آئی مجھے لگا شاید یہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے آئی ہے مگر انجل مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے بجائے مجھے گارڈ کینڈیڈیٹ بننے کی آفر کرتی ہے انجل میناٹو سے کہتی ہے کہ میں پرامس کرتی ہوں کہ میں تمہاری زندگی کی ساری پریشانیاں ختم کر دوں گی اور اگر تم ارث گارڈ بن جاؤ گے ساری دنیا تمہاری مرضی سے جلے گی جس کے بعد میناٹو اپنی فیملی فوٹو کی طرف دیکھ کے انجل کی آفر کو ایکسپٹ کر لیتا ہے کیونکہ میناٹو اپنی فیملی کو دنیا کی ساری خوشیاں دینا چاہتا تھا میناٹو بتاتا ہے کہ میں نے اپنی پاورز کا یوز کر کے بہت سارے امیر لوگوں سے اپنی فیملی کی خاطر بہت سارے پیسے حاصل کر لیے مگر تب مجھے ریالائز ہوا کہ بھلا مجھ جیسا ایک چول ارث گارڈ بننے کے قابل نہیں ہے مگر میں میٹرومین کو بھی ارث گارڈ بننے نہیں دوں گا کیونکہ وہ ایک بہت برا انسان ہے اس لیے میں نے چودہ لوگوں کو اپنے ریڈ کرسٹل سے شوٹ کر کے باقی کینڈیڈیٹس کو ڈھوننے کا آرڈر دیا تھا اور جب میں نے تم دونوں کی فوٹو دیکھی تو مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ تم دونوں اچھے انسان ہو میناٹو کی سٹوری سننے کے بعد میرائی میناٹو کے ساتھ ٹیم اپ کرنے کے لیے مان جاتا ہے مگر ایک شرط پہ کہ اگر میناٹو اپنا علاج کرا کے خود کو ٹھیک کرے کیونکہ میرائی نہیں چاہتا تھا کہ میناٹو اپنی فیملی کو اکیلا چھوڑ کے دنیا سے چلا جائے میناٹو میرائی کی بات مان لیتا ہے ساتھ ہی میناٹو بتاتا ہے کہ ہمیں اپنی آئیڈنٹیٹیز کو چھپانے کے لیے سپیشل سوٹس پہننے ہوں گے جس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے دن ہم میٹرومین کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک ہائی سکول سٹوڈنٹ ہے اور میٹرومین کا ریال نیم کینڈے ہے میٹرومین اپنے فرنڈ سے پوچھتا ہے کہ اگر تمہاری کوئی ایک وش پوری ہو سکے تو تم کیا وش کروگے جس پہ اس کا دوست جواب دیتا ہے کہ میں بہت زیادہ رچ بننا چاہتا ہوں جس پہ میٹرومین پوچھتا ہے کہ اگر تمہیں پوری دنیا میں کوئی چینج کرنا ہوتا پھر تم کیا کرتے جس پہ وہ کہتا ہے کہ پھر میں وش کرتا کہ دنیا سے ساری پچسورت لڑکیاں ختم ہو جائیں مگر جب کینڈے کا دوست اس سے سیم کسٹن کرتا ہے تو کینڈے کہتا ہے کہ میں ایک ایسی پاوکی وش کرتا جس سے مرے ہوئے انسان کو واپس لیا جا سکے جس پہ کینڈے کا دوست کہتا ہے کہ کیا تم اپنی چھوٹی بہن کی بات کر رہے ہو مگر کینڈے بینا کچھ کہے بہا حاصل چلا جاتا ہے بات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کینڈے یعنی میٹرومین ہاتھوں میں پھول لیے اپنے اولڈ منشن کی طرف جا رہا ہے جہاں پہ وہ اپنی مری ہوئی سسٹر کی فریز کی ہوئی باڈی کو دیکھتا ہے اور اسے ہیپی ورڈ دے وش کرتا ہے اور یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ میٹرومین اصل میں اپنی مری ہوئی سسٹر کو پھر سے زندہ کرنے کے لئے ارث کارڈ بننا چاہتا ہے اس کے بعد ساکی میرائی اور میناٹو ٹی وی پر دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی جس نے بہت ساری لڑکیوں کا مردر کیا ہے وہ جیل سے بھاگ چکی ہے میناٹو اپنے انجل سے پوچھتا ہے کہ کیا کوئی گوڈ کینڈیڈیٹ اپنے کرسٹلز کسی عام انسان کو دے سکتا ہے انجل انہیں بتاتا ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے لیکن اس کی کچھ شرط ہے گوڈ کینڈیڈیٹ اپنے کرسٹلز سے شوٹ کر کے 33 دن کے لئے کسی بھی ہیومن کو اپنے کرسٹلز دے سکتا ہے جب تک اس پر کرسٹلز کا اثر ہے تب میناٹو ایک پلان بناتا ہے اور ساکی اور میرائی کو آئیڈیا دیتا ہے کہ ہمیں اس لڑکی کو مار دینا چاہیے ورنہ وہ ایسے ہی پوری دنیا میں مردر کرتی رہے گی میرائی کنفیوز ہوتا ہے کہ ہم کیسے کسی پر وائٹ ایرو شوٹ کر کس کی جان لے سکتے ہیں کسی کو مارنا غلط بات ہے میناٹو سے سمجھاتا ہے کہ ہم صرف سلف ڈیفنس کے لیے کرنا چاہتے ہیں تب میرائی کہتا ہے کہ میں بلی کرنے کے بجائے بلی ہونا پسند کروں گا اور کسی کو مارنے کے بجائے خود مرنا پسند کروں گا تب میناٹو سے سمجھاتا ہے کہ ذرا سوچو اگر میٹرومین ساکی کو وائٹ ایرو سے شوٹ کرنے والا ہو تو کیا تو مستوقت اسے شوٹ نہیں کرو گے ساکی کو بچانے کے لیے میرائی سوچتا ہے لیکن جب اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنا وائٹ ایرو شوٹ نہیں کر سکتا تو چیختے ہوئے زمین پر گر جاتا ہے کیونکہ وہ ساکی کو بھی مرنے نہیں دے سکتا دوسری طرف میٹرومین کی انجل اسے کہتی ہے کہ اگر تمہارا یہ ٹراب کام نہ آیا تو کیا ہوگا اگر کوئی بھی گارڈ کینڈیڈیٹ اس لڑکی کو مارنے نہ آیا تو تم کیا کرو گے تو میٹرومین کہتا ہے کہ تب بھی کوئی بات نہیں کیونکہ وہ لڑکی میرے دوست کے وش پوری کر رہی ہے اور اس دنیا سے ساری اگلی لڑکیوں کو ختم کر رہی ہے اسی دن نیوز میں ساکی میرائی اور میناٹو ایک اور لڑکی کا مرڈر دیکھتے ہیں تب میناٹو اس ٹاور پر جانے کے لیے ریڈی ہوتا ہے اور ایک ایک گن ساکی اور میرائی کو دیتا ہے جسے لینے سے ساکی اور میرائی منع کر دیتے ہیں جس کے بعد وہ دونوں اپنے سوٹ پہنتے ہیں جو کہ میناٹو نے ریڈی کیے تھے میناٹو نے اپنا پلان بتاتا ہے کہ سب سے پہلے میں اس ایک گرل کے پاس جاؤں گا اور جب میٹرومین مجھے مارنے کے لیے آئے گا تو ساکی تم اپنے ریڈ کرسٹل سے شوٹ کر دینا ہے میناٹو میرائی سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں موقع ملا تو تم اپنا وائٹ ایرو شوٹ کر دینا لیکن میرائی کہتا ہے کہ میں نے تو آج تک کسی کوکروچ کو بھی نہیں مارا میں وائٹ ایرو شوٹ نہیں کر سکتا میناٹو کہتا ہے کہ تمہیں یہ کھڑنا ہوگا ورنہ میٹرومین گاڈ بن جائے گا اور پوری دنیا کو برباد کر دے گا پلان کے مطابق میناٹو ٹاور پر جاتا ہے اور میرائی چھپ کر اسے دیکھتا ہے میناٹو ایک گل سے بات کرتا ہے اور اس سے میٹرومین کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن تب ہی میٹرومین اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ریموٹ کا ایک وٹن دباتا ہے اور ٹاور بلاسٹ ہو جاتا ہے یہ سب دیکھتے ہی میرائی سوچتا ہے کہ شاید اس نے اپنے دوست کو کھو دیا ہے لیکن پھر وہ میناٹو کو ٹاور سے نیچے گرتے ہوئے دیکھتا ہے اور اسے پکڑ کر ایک بیلڈنگ کی چھت پر لے آتا ہے میناٹو کہتا ہے کہ اس ایکسپلوجن پروف سوٹ کی وجہ سے وہ بچ گیا لیکن تب ہی میٹرومین ان کے پیچھے آ جاتا ہے اور اپنا وائٹ کرسٹل میرائی کی طرف کر دیتا ہے میرائی میٹرومین کو سمجھاتا ہے کہ وہ بہت غلط کر رہا ہے لیکن میرائی اس کے کوئی بات نہیں سنتا اور تب ہی میناٹو اور میرائی اس سے لڑنے کے لیے ہوا میں اڑنے لگتے ہیں میرائی اپنی انجل کو کہتا ہے کہ تم سب پر نظر رکھنا اور مجھے گائیڈ کرتی رہنا اور میناٹو اور میرائی کی انجلز بھی ان کے پیچھے آ جاتی ہیں لیکن میرائی کی انجل میناٹو کے پیچھے آتی ہے تاکہ میرائی کو یہ لگے کہ وہ میناٹو کی انجل ہے میناٹو اور میرائی ایک ساتھ اٹیک کرنے کا سوچتے ہیں بات نہیں سنو یہ جھوٹ بول رہا ہے تب میٹرومین کی انجل کہتی ہے کہ یہ انجل بتا سکتی ہے کہ کون جھوٹ بول رہا ہے اور کون سچ لیکن اس کے لیے اس شخص کا چہرہ دیکھنا پڑے گا میناٹو میٹرومین کی بات مان لیتا ہے اور اس کی طرف جانے لگتا ہے میناٹو میٹرومین کی طرف جاتے ہوئے میرائی سے کہتا ہے کہ جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچوں تم اپنے ایرو سل سے شوٹ کر دینا میٹرومین جیسے ہی میناٹو پر اپنا وائٹ ایرو شوٹ کرتا ہے تب میرائی اپنا ایرو شوٹ کر کے اس کے اٹیک کو ڈوج کر لیتا ہے جس کے بعد وہ اپنے ریڈ ایرو کو سوٹ کی طرح یوز کرتا ہے اور میٹرومین کے پاس جا کر اس پر اٹیک کرنے لگتا ہے بدلے میں میٹرومین بھی اس پر اٹیک کرتا ہے تب میناٹو سوچتا ہے کہ کیا میرائی پاغل ہو چکا ہے اس طرح تو اس کا سوٹ ڈسٹرائی ہو جائے گا میٹرومین میرائی سے بچتے ہوئے اپنا ایرو اس پر دوبارہ شوٹ کرتا ہے لیکن میرائی اسے پھر سے بلوک کر دیتا ہے میٹرومین میرائی سے بھاگتے ہوئے اپنا ایرو میناٹو پر شوٹ کرتا ہے لیکن میرائی بیچ میں آ کر اسے بھی ڈوج کر لیتا ہے اور میناٹو کو بجا لیتا ہے میٹرومین اور میرائی کی فائٹ دیکھ کر میناٹو ڈسائیڈ کرتا ہے کہ وہ میٹرومین کے پیچھے سے اسے شوٹ کرے گا وہ میٹرومین کی بیک پر جا کر اپنی گن سے اسے شوٹ کرنے لگتا ہے جس سے میٹرومین کا فیس ماسک تھوڑا سا ٹوٹ جاتا ہے اور میرائی جو اس کی طرف اس پر اٹیک کرنے کے لیے آ رہا تھا اس کا فیس دیکھر وہی پر رکھ جاتا ہے میناٹو سے اٹیک کرنے کا بولتا ہے لیکن تک تک میٹرومین بھاگ جاتا ہے میٹرومین کے جانے کے بعد میناٹو اور میرائی واپس ساکی کے گھر آتے ہیں روم میں پہنچ کر میناٹو میرائی پر بہت خصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کیا تم پاغل ہو گئے تھے جو ایسے فائٹ کر رہے تھے تب میرائی کہتا ہے کہ میں نے اس کا فیس دیکھا ہے میرائی کہتا ہے کہ بہت ٹرائی کرنے کے بعد بھی وہ خود کو ریڈی نہیں کر پایا میٹرومین کو مارنے کے لیے تب میناٹو سے کہتا ہے کہ اگر ہمیں اس دنیا کو بچانا ہے تو ہمیں میٹرومین کو مارنا ہوگا تاکہ وہ گارڈ نہ بن سکے پھر وہ میرائی سے میٹرومین کے چہرے کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن ساکی کہتی ہے کہ اس پر ہم کل بات کریں گے اگلے دن اسکول میں ساکی کی فرنڈ میرائی کو ساکی کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھتی ہے اور اس کی انسلٹ کرنے کے لیے جانے لگتی ہے تب ساکی اپنے فرنڈ کو روک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اسے بلی نہیں کرنا چاہتی ساکی کی فرنڈ پوچھتی ہے کہ کیا تم اس میں انٹرسٹڈ ہو تو ساکی کہتی ہے کہ نہیں اور یہ بات میرائی بھی سن لیتا ہے شام میں میرائی سے کہتا ہے کہ کیا وہ میٹرومین کا سکیچ ٹراؤ کر سکتا ہے لیکن میرائی اتنا ڈپریشن میں ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے اسے کچھ یاد نہیں تب ساکی میرائی سے کہتی ہے کہ اپنی انجلز کو بھی وہاں سے جانے کا کہتی ہے اور میرائی کو اپنے ساتھ رات رکنے کا بولتی ہے کہتی ہے کہ آج رات میرائی اس کے ساتھ اس کے بیٹ پر سوئے جب وہ بیٹ پر لیٹتے ہیں تو ساکی تنگ کرتی تھی جب ہمارا سکول اینڈ ہوا تو میں تم سے سوری کرنا چاہتی تھی لیکن تب تک تم وہاں سے چلے گئے تھے میں نے تمہارا پیچھا کیا تھا اور دیکھا کہ تم ایک بیلڈنگ سے چھلانگ لگا رہے ہو تب میں اور زیادہ سیڈ ہو گئی تھی اور میں بھی مرنا چاہتی تب مجھے میرا انجل ملا جس نے میری جان بچائی ساکی بہت زیادہ سیڈ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتی مجھے مرنا ہے ساکی کی وش کو پورا کرنے کے لئے میرائی اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ کے ساتھ بان کر اپنے ونگز کے ذریعے اڑ کر اسے آسمان پر لے جاتا ہے اور وہاں جا کر وہ اپنا ہاتھ کھول دیتا ہے اور ساکی کو سوچنے کا ایک موقع دیتا ہے لیکن ساکی جیسے ہی نیچے گرنے لگتی ہے تو وہ میرائی کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے بچا لو مجھے نہیں مرنا تب ہی ایک ماجیکل روپ سے ان کے ہاتھ بن جاتے ہیں اور میرائی ساکی کو ایک ہوتل کی روف پر لے جاتا ہے اور میرائی ساکی سے کہتا ہے کہ وہ اس سے بلکل بھی غصہ نہیں ہے اور وہ دونوں ہستے ہوئے واپس اپنے روم میں آ جاتے ہیں اگلے دن جب میناٹو میرائی اور ساکی پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ میٹرومین کو کیسے پہچانیں گے تب ساکی کہتی ہے کہ اسے بھی ونگز چاہیے تاکہ وہ میناٹو اور میرائی کی ہلپ کرسکے میناٹو کی انجل ساکی کو بتاتی ہے کہ اسے ونگز اسی صورت میں مل سکتے ہیں کہ اگر اس کا انجل فرسٹ رینک انجل بن جائے یا پھر اگر وہ کسی فرسٹ رینک گوڈ کینڈیڈیٹ کو اپنے ایروز سے شوٹ کرے اور اس کے مرنے کے بعد اس کے ونگز اور ایروز لے لے میناٹو کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تو میرے ونگز لے لینا تب ساکی کہتی ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا میں کوئی اور طریقہ ڈھون لیتی ہوں ونگز لینے کا لیکن میں ہر حال میں میٹرومین کو مار کے رہوں گی اس کے بعد ساکی کہتی ہے کہ یہ روم بہت چھوٹا ہے میں نے ایک بڑا گھر ارینج کر دیا ہے جہاں پر ہم سب پلیننگز کریں گے تب میناٹو اس کی بات سنکا حیران ہوتا ہے اور میرائی سے کہتا ہے کہ رات میں تم دونوں میں کیا بات ہوئی ہے جو یہ اتنا بدل گئی ہے میرائی اس سے کوئی جواب نہیں دیتا اور تب ساکی کا انجل بولتا ہے کہ وہ فرس ٹرینک انجل بننے کی کوشش کرے گا تاکہ ساکی کے پاس ونگز آ سکے اور وہ میناٹو کے انجل سے اس کے طریقے پوچھتا ہے تو میناٹو کی انجل بتاتی ہے کہ اگر تم بہت سارا نالج گین کر لو تو تم فرس ٹرینک انجل بن سکتے ہو وہ سب نیو گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں جب ساکی میناٹو کا دیا ہوا سوٹ پہننے کے لیے روم میں جاتی ہے تو وہاں اس کا انجل بہت ساری بالز لیے کمرے میں موجود ہوتا ہے اور ساکی کو بتاتا ہے کہ یہ بالز بکس ہیں اور ایک بال میں ایک ہزار سے بھی زیادہ بکس ہیں اور میں اسے تمہارے لیے ریٹ کروں گا تاکہ میں فرس ٹرینک انجل بن جاؤں اور تمہیں ونگز مل سکے ساکی اسے تھینکس بولتی ہے ساکی سوٹ چینج کر کے جب میرائی اور میناٹو کے سامنے آتی ہے تو وہ دونوں حیران رہ جاتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر ایک پورٹل اوپن ہوتا ہے جس میں سے ایک ریڈ ایرو ساکی کی طرف آتا ہے میرائی جلدی سے ساکی کے سامنے آ جاتا ہے لیکن تب ہی میناٹو کہتا ہے کہ یہ اس کا ایرو ہے ضرور میناٹو نے جن لوگوں کو شوٹ کیا تھا ان میں سے کسی ایک آدمی کو کسی نے مار دیا ہے اسی لیے وہ ایرو میناٹو کے پاس واپس آ گیا ہے تب ہی میناٹو کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری فیملی خطرے میں ہے اور شاید میری آئیڈنٹیٹی بھی کسی کو پتہ چل گئی ہے میناٹو اور میرائی میناٹو کے گھر کی طرف جاتے ہیں اور راستے میں میناٹو اپنی وائف کو کال کرتا ہے لیکن اس کی وائف کال پک نہیں کرتی گھر کے باہر پہنچ کر وہ ایک انجان شخص کو دیکھتے ہیں میرائی کو اس شخص کو مارنے کا کہہ کر میناٹو اپنے گھر میں انٹر ہو جاتا ہے اور اپنی وائف اور بیٹی کو پورے گھر میں ڈھونتا ہے لیکن اسے وہ پورے گھر میں نہیں ملتی اسے وہ برائیڈل ڈریس بھی بھٹا ہوا ملتا ہے جو اس نے اپنی بیٹی کے لیے بنایا تھا اور تب اسے لگتا ہے کہ اس نے اپنی فیملی کو کھو دیا ہے دوسری طرف میرائی اس شخص پر ریڈ ایرو شوٹ کرتا ہے لیکن وہ شخص وہاں سے غائب ہو جاتا ہے میرائی کنفیوز تھا کہ وہ ایک کارٹ کینڈیڈیٹ ہے یا پھر کوئی آم ہیمن جسے میٹرومین نے ریڈ ایرو شوٹ کر کے اپنا سرونٹ بنا لیا ہے کچھ دیر بعد وہ شخص ایک پارک میں جاتا ہے اس کا نام حاجیما تھا وہ جب دنیا میں آیا تو بہت بدصورت تھا اور جب بڑا ہوا تو اور بدصورت ہوتا چلا گیا وہ بہت غریب تھا اور سب اس سے ہیٹ کرتے تھے وہ کسی سے بھی بات نہیں کر سکتا تھا اور پھر ایک دن جب وہ گھر گیا تو اس کی ماں خود کو مار چکی تھی حاجیما بھی خود کو مارنا چاہتا تھا لیکن تب ہی وہاں پر ایک انجل آ کر اسے بچا لیتا ہے اسے گوڑ پاورز دیتا ہے یعنی کہ حاجیما بھی ایک گوڑ کینڈیڈیٹ تھا اگلے دن حاجیما اپنا ریڈ ایرو ایک لڑکی پر شوٹ کرتا ہے جس سے وہ لڑکی اس سے پیار کرنے لگتی ہے اور اس لڑکی کو کس کرنے کا بولتا ہے لیکن تب ہی حاجیما خود کو شیشے میں دیکھتا ہے اور خود سے ہی ڈر جاتا ہے اور چیخنے لگتا ہے اور گھر آ کر اپنی انجل کے سامنے بہت روتا ہے کہ وہ بہت بدصورت ہے تب ہی وہ نیوز چینل میں میٹرومین کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے میٹرومین کا فالور بننا ہے تب حاجیما کا انجل اسے بتاتا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں اور بہت امیر گھر سے ہیں تب حاجیما ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ پلاسٹک سرجری کروائے گا اور میٹرومین کا فالور بن جائے گا حاجیما پلاسٹک سرجری کروا لیتا ہے اور خوبصورت بن جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ سیٹسفائیڈ نہیں تھا تب وہ نیوز چینل میں میرائی اور میٹرومین کی فائٹ دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میٹرومین مشکل میں ہے میں میٹرومین کی مدد کروں گا اور اس کے سارے دشمنوں کو مار ڈالوں گا حاجیما ایک اور پلاسٹک سرجری کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنے ریڈ ایرو سے شوٹ کرتا ہے ڈاکٹر اسے بتاتی ہے کہ کچھ سالوں پہلے ایک لڑکا آیا تھا جو کہ اپنی مری ہوئی بہن کو ایسے ہی خوبصورت رکھنا چاہتا تھا اور اس نے بھی مجھ سے کچھ ٹپس لی تھی ہاجیما گھر آتا ہے اور ڈاکٹر کے بتائی ہوئی ڈیٹیلز کے مطابق وہ میٹرومین کو سرچ کرتا ہے کچھ دنوں بعد کینڈے اپنی کلاس میں ہوتا ہے اور ایک لڑکی اس کے پیچھے آ کر اس سے کہتی ہے کہ ایک آڈ کینڈیڈیٹ تمہارا فالور بننا چاہتا ہے اور وہ میوسیق کلاس میں تم سے ملنا چاہتا ہے کینڈے اس لڑکی پر ریڈ ایرو سے شوٹ کرتا ہے لیکن اس پر تو پہلے سے ہی ہاجیما نے شوٹ کر رکھا تھا اس لیے وہ وائٹ ایرو سے لڑکی پر شوٹ کر کے اسے مار ڈالتا ہے تاکہ وہ لڑکی کسی اور کے سامنے یہ بات نہ کرے کینڈے ہاجیما سے ملنے نہیں جاتا بلکہ اس سے لیپ ٹاپ پر بات کرتا ہے وہ ہاجیما کا ٹیسٹ لینے کے لیے ڈیسائیڈ کرتا ہے اور سارے گارڈ کینڈیڈیٹس کو ڈھونڈنے کے لیے کہتا ہے جس پر ہاجیما اسے بتاتا ہے کہ اس نے ایک گارڈ کینڈیڈیٹ کی فیملی کو ڈھونڈ لیا ہے اور کینڈے کے کہنے پر ہاجیما مناطو کی فیملی کو ایک گلاس باکس میں بند کر دیتا ہے میناٹو اپنی فیملی کے لیے بہت پریشان ہوتا ہے جب کینڈے اسے کال کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ تمہاری فیملی پارک میں ہے اگر تم اسے بجا سکتے ہو تو بجا لو میرائی اور میناٹو اس پارک میں جاتے ہیں ان کے جانے سے ساکی بہت زیادہ سیڈ ہو جاتی ہے کہ وہ ان کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے پاس ونگز نہیں ہے اور اس کا انجل اس کی ہیلپ کرنے کے لیے پھر سیس روم میں جا کر بکس پڑھنے لگتا ہے میناٹو پارک میں جاتے سیدھا اس گلاس کے اندر چلا جاتا ہے اور اپنی وائف سے پوچھتا ہے کیا تم مجھ سے لف کرتی ہو تو اس کی وائف کہتی ہے کہ ہاں میں تم سے لف کرتی ہوں جس پر حجیما جو کہ بہت خوش تھا کہ اس نے ایک گوڈ کینڈیڈیٹ کو پکڑ لیا ہے وہ حیران ہو جاتا ہے کہ لف کیا ہے میرائی حجیما کو وائٹ ایرو دکھا کر اسے وانڈ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ میناٹو اور اس کی فیملی کو چھوڑ دے اور میرائی کی دوسری طرف میٹرومین بھی آ جاتا ہے میٹرومین اپنے وائٹ ایرو سے میناٹو کو شوٹ کرنے والا ہوتا ہے جب میرائی بھی اس گلاس کے اندر چلا جاتا ہے اور میناٹو سے کہتا ہے کہ تم اپنی وائف کو اٹھاؤ اور میں تمہاری بیٹی کو اٹھاتا ہوں جس کے بعد وہ گلاس کے اندر ہی فلائی کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ ان سب کو پروٹیکٹ کر سکے میٹرومین حجیما سے کہتا ہے کہ تم ان پر نظر رکھنا تب ہجیما کہتا ہے کہ میرائی نے اپنی جان میناٹو کی فیملی کے لئے کیوں رسک میں ڈالی تب میٹرومین کہتا ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں تب ہجیما چلانے لگتا ہے کہ آخر یہ پیار ہے کیا میرائی اس باکس سے نکلنے کا پلان سوچتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میرے پاس ایک پلان ہے اور پھر وہ بہت ہی تیز لائٹ ریلیس کرتے ہیں جس کے بعد ہجیما کو باکس میں کوئی بھی نظر نہیں آتا اور اسے لگتا ہے کہ وہ اسکیپ کر گئے ہیں میٹرومین ہجیما سے کہتا ہے کہ یہ ان کا پلان ہے تم فکر مت کرو وہ اندر ہی ہیں صبح سے شام ہو جاتی ہے اور ہجیما کو لگتا ہے کہ وہ اسکیپ کر گئے ہیں لیکن میٹرومین کہتا ہے کہ نہیں وہ باکس کے اندر ہیں یہ ان کا پلان ہے جب اگلے دن تک ہجیما کو کوئی انجل آس پاس نظر نہیں آتا اور باکس میں بھی کوئی نظر نہیں آتا تو ہجیما کو لگتا ہے کہ وہ اسکیپ کر گئے ہیں میرائی اور میناٹو کے انجلز بھی ٹاور کے پیچھے چھپ کر سب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہوپ سوپ ان کا پلان سکسیسفل ہو جائے دوسری طرف ساکی کا انجل ابھی تک پکس ریٹ کر رہا ہوتا ہے تب ہی یہ ایک بال اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر باہر کی طرف جاتی ہے جسے پکڑنے کے لیے وہ پیچھے جاتا ہے اور وہ ساکی کو دیکھتا ہے جو بہت سیڈ تھی وہ ساکی سے بات کرتا ہے تو ساکی کہتی ہے کہ مجھے بہت برا فیل ہو رہا ہے کہ میں ان کی ہیلپ نہیں کر سکتی اور وہ ساکی کو دیکھ کر رونے لگتا ہے کہ وہ کسی کام کا نہیں ہے اگر وہ فرسٹ رینک انجل ہوتا تو وہ ساکی کی ہیلپ کر سکتا تب وہ خود حیران ہوتا ہے کہ انجل سنے ہی روتے تو پھر اس کے آنسو کیسے آگئے تب ہی اسے گوڈ کی آواز آتی ہے کہ تم نے ایک انسان کیلئے آنسو بہائیں ہیں اور اب سے تم انجل آف ایموشن ہو اور تم فرسٹ رینک انجل بن گئے ہو ساکی کا انجل بہت خوش ہوتا ہے اور ونگ ساکی کو دیتا ہے جس کے بعد ساکی بھی فورا اپنا سوٹ پہن کر اڑ کر اس پارک میں چلی جاتی ہے میناٹو کی انجل ساکی سے کہتی ہے کہ تم میرائی اور میناٹو کی ہیلپ کر سکتی ہو ساکی چھپ کر حجیما پر ریڈ ایرو شوٹ کرتی ہے جس سے حجیما کو ساکی سے پیار ہو جاتا ہے حجیما ویرڈ بہیو کرنے لگتا ہے جسے دیکھ کر میٹو مین اس سے پوچھتا ہے کہ تم ایسے کیوں بہیو کر رہے ہو جس پر ساکی حجیما کو چپ رہنے کو کہتی ہے اور حجیما میٹو مین سے کہتا ہے کہ مجھے واش روم جانا ہے وہ ساکی کے پاس آ جاتا ہے ساکی حجیما سے کہتی ہے کہ تم پلیز میرے فرنڈز کو بچا لو اور اس باکس سے نکال لو ساکی کی بات سن کر حجیما اپنی تلوار نکالتا ہے اور اس باکس پر آ کر وہ اپنی تلوار سے اس باکس پر کو سٹیپ کرتا ہے اسے ایسا کرتا دیکھ کہ میٹو مین اس سے پوچھتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو کیا تم پاغل ہو گئے ہو تو وہ کہتا ہے کہ مجھے پیار ہو گیا ہے اور اب مجھے سمجھ آیا کہ پیار کیا چیز ہوتی ہے وہ بار بار اپنی تلوار سے اس باکس کو سٹیپ کرتا ہے اور لاسٹ میں وہ آخری سٹیپ کرتا ہے جس سے وہ تلوار اس باکس کے اندر چلی جاتی ہے اب میٹرومین فورن پارک میں جانے کے لیے نکلتا ہے تاکہ وہ حجیما کو روک سکے میٹرومین اپنے ساتھ اپنے تین سلیوز کو بھی لے کر جاتا ہے جن کو اس نے ریڈ ایرو سے شوٹ کیا تھا اور دوسری طرف میرائی کو احساس ہوتا ہے کہ گلاس ٹوٹ چکا ہے میناٹو اپنی گن سے اس جگہ پر شوٹ کرتا ہے اور گلاس ٹوٹ جاتا ہے جس سے وہ دونوں باہر آ جاتے ہیں تاکہ میناٹو کی وائف اور بیٹی کو اپنے سیف ہاؤس میں لے جاتی ہے اور میناٹو کی وائف کے پوچھنے پر اس کو بتاتی ہے کہ وہ ایول سے لڑنے جا رہے ہیں تاکہ دنیا کو بچا سکیں جس کے بعد فائٹ کے لیے وہ واپس آ جاتی ہے میٹرومین کو سب سے زیادہ میرائی سے خطرہ تھا کیونکہ میرائی کے پاس وائٹ ایرو تھا اور تب ہی فائٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے میناٹو ساکی اور میرائی ایک دوسرے پر ریڈ ایرو شوٹ کرتے ہیں تاکہ میٹرومین ان پر ریڈ ایرو شوٹ نہ کر سکے تب میٹرومین کہتا ہے کہ وہ سب سے لاسٹ میں لڑے گا سب سے پہلے وہ اپنی فائلورز کو آگے بھیجے گا اور اپنی ایک فائلورز کو فائٹ کرنے کے لیے وہ آگے بھیجتا ہے جس کو اس نے ریڈ ایرو سے شوٹ کیا تھا اس شخص سے لڑنے کے لیے ہاجیما آگے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو میں سبق سکھاؤں گا لیکن وہ شخص اس پر گن شوٹ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے ہاجیما ان بولٹ سے بچ کر تیزی سے اس کے قریب جاتا ہے اور اپنی سوٹ سے اس پر اٹیک کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ وہ اوپر آسمان میں اڑ جاتا ہے تب میناٹو اور میرائی اس کے دونوں ونگز کو پکڑ لیتے ہیں جس کے بعد ہاجیما آ کر اس کے شولڈر پر اپنی سوٹ سے سٹیپ کرتا ہے جس سے وہ آدمی گھائل ہو کر نیچے زمین پر گر جاتا ہے اور اس کا بازو کٹ جاتا ہے جس پر ہاجیما اسے کہتا ہے کہ تمہارے پاس وقت ہے اگر تم ابھی ہاسپٹل چلے جاؤ تو تمہارا علاج کیا جا سکتا ہے جس پر وہ آدمی فوراں بھاگ جاتا ہے اس کے بعد میٹرومین کی طرف سے ایک لڑکی سامنے آتی ہے اور وہ لڑکی فارماسیٹیکل کمپنی میں جاپ کرتی تھی اور اس لڑکی نے بہت سارے وائرسز بنا رکھے تھے جنہیں وہ ایک ریٹ پر ٹیسٹ کر کے دکھاتی ہے جس سے وہ ریٹ فوراں مر جاتا ہے وہ کہتی ہے کہ اگر تم میں سے کسی نے بھی مجھے مارا تو یہ وائرس پھٹ کے پوری دنیا میں پھیل جائے گا کیونکہ میرے سٹمک میں بھی ایک بٹن ہے تب میٹرومین سب سے پہلے میرائی کو آگے جانے کا کہتا ہے اور میرائی اپنی دنیا کو بچانے کے لیے اس لڑکی کی طرف جاتا ہے ساکھی روتے ہوئے اسے رکنے کا کہتی ہے لیکن میرائی نہیں رکھتا اور اس لڑکی کی طرف بڑھتا ہے اس لڑکی کے پاس جا کر میرائی اپنے ونگز کھول لیتا ہے اور جیسے ہی وہ لڑکی وہ وائرس شوٹ کرتی ہے میرائی فوراں اسے اپنے ایرو سے اس کو سٹیپ کر کے اس وائرس کو وہی پر ڈسٹرائی کر دیتا ہے جس کے بعد وہ اسے وائٹ ایرو سے شوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بہت ٹرائی کرنے کے بعد بھی وہ اس پر ایرو شوٹ نہیں کر سکتا اور کہتا ہے کہ میں کسی کو نہیں مار سکتا اور دوسری طرف میناٹو اپنی بیماری کی وجہ سے برداشت نہیں کر پاتا اور نیچے زمین پہ گر جاتا ہے اس کے حالت بہت زیادہ خراب تھی لیکن میناٹو پھر بھی اپنی گن نکالتا ہے اور میٹرومین کی طرف کر کے شوٹ کرنے کی ٹرائی کرتا ہے تب ہی میٹرومین اس کی طرف اپنا وائٹ ایرو شوٹ کرتا ہے اور دوسری طرف وہ لڑکی اپنی وہ سرنجز شوٹ کرتی ہے جو کہ ایک دوسرا وائرس تھا اب دونوں نے ایک ساتھ اٹیک کیا تھا تو میرائی کے لیے دونوں کو بچانا ایمپوسیبل تھا میرائی میٹرومین کے اٹیک کو بلوک کر کے میناٹو کو بچا لیتا ہے اور ساکی میرائی کے سامنے آ جاتی ہے تاکہ وہ میرائی کو بچا سکے ساکی کو مشکل میں دے کے حاجیما اپنی سورٹ سے ان سرنجز کو سٹیپ کرتا ہے جن سے دو سرنجز ٹوٹ جاتی ہیں اور تیسری سرنج حاجیما کو لگتی ہے جس سے حاجیما کی باڈی پگلنے لگتی ہے لیکن نتے میں حاجیما اس لڑکی پر اپنی سورٹ سے اٹیک کرتا ہے جس سے وہ لڑکی مر جاتی ہے مرنے سے پہلے حاجیما ساکی سے کہتا ہے کہ مجھے زندگی نہیں چاہیے تھی لیکن دنگ سے مل کر مجھے پتا چلا کہ زندگی امپورٹنٹ ہے اور مجھے خوشی ہے کہ میں تمہارے کام آ سکا حاجیما کی انجل حاجیما کی میجیکل رنگز اور ساکی کا ایرو ساکی کو دیتی ہے میٹرومین میرائی سے کہتا ہے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے حاجیما تمہاری وجہ سے مرا ہے تب ہی میرائی اسے کہتا ہے کہ میں کسی کو مرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا اور نہ ہی میں کسی کو مارنا چاہتا ہوں تب ہی میناٹو کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے اور میٹرومین اس پر اپنا وائٹ ایرو شوٹ کرتا ہے لیکن میرائی جلدی سے میناٹو کو وہاں سے ہٹا لیتا ہے اور اسے وائٹ ایرو سے بچا لیتا ہے میٹرومین کا تیسرا سلیو ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے زندہ رہنا ہے مجھے نہیں مرنا میرائی مناٹو کو ساکی کو دیتا ہے تاکہ وہ اسے زمین پر واپس لے جائے اور تب میٹرومین میرائی سے کہتا ہے کہ تم بلکل بیکار ہو تم تو کبھی ایک کوکروچ کو بھی نہیں مار سکتے تم مجھے کیا مار ہوگے وہ میرائی کو بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ کرتا ہے اور میرائی کہتا ہے کہ ہاں یہ بات بلکل سچ ہے کہ میں لوگوں کو مارنا نہیں چاہتا میں تمہاری طرح کا نہیں ہوں اور میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں تم کو مار کر اپنے ہاتھ گندے کروں بلکہ میں تمہیں سزا دلواؤں گا تاکہ تمہیں احساس ہو کہ تم نے کتنا غلط کیا ہے میٹرومین ہسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں پر کسی کو بھی نہیں پتا کیا انجلز ہوتے ہیں تم کسی کو کیا یقین دلاؤگے اس کے بعد وہ دونوں فائٹ کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں اور میٹرومین میرائی سے کہتا ہے کہ ہمیں فائٹ سے پہلے کچھ رولز بنا لینے چاہیے جس پر سب حیران ہوتے ہیں کہ میٹرومین رولز کیسے والو کر سکتا ہے میرائی کچھ رولز بناتا ہے اور رولز کے اکارڈنگ وہ دونوں زمین پر آ جاتے ہیں تاکہ فائٹ ہو سکے میٹرومین کہتا ہے کہ وہ ٹوس کے بعد فائٹ سٹارٹ کریں گے لیکن جیسے ہی وہ کوئن کو فلپ کرتا ہے وہ میرائی پر وائٹ ایرو شوٹ کر دیتا ہے جسے میرائی فورن سے بلوک کر دیتا ہے اور اب میرائی کی ٹرن تھی میرائی میٹرومین پر ایرو شوٹ کرتا ہے لیکن میٹرومین اسے بلوک کر دیتا ہے میٹرومین کہتا ہے کہ وہی گوڈ بننے کے لائق ہے اور وہی بیسٹ کانڈیٹ ہے اور پھر اسے یاد آتا ہے کہ کچھ سال پہلے اس کی بہن زندہ تھی اور وہ بہت خوبصورت تھی وہ بہت امیر تھی اور وہ اپنی بہن سے بہت پیار کرتا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے علاوہ اس کی بہن کا کوئی بھی دوست ہو لیکن ایک دن اس کی بہن اسے کہتی ہے کہ ایک لڑکا اسے دوست بنانا چاہتا ہے جس پر کینیڈے کو بہت غصہ آتا ہے اور کینیڈے اسے منع کرتا ہے کینیڈے کا غصہ دیکھر اس کی بہن بہت ڈر جاتی ہے اور اسے دور بھاگنے لگتی ہے جب کینیڈے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے تو وہ خود کو چھڑاتی ہے اور نیچے جا کر گر جاتی ہے جس سے اس کے سر پر چوٹ لگتی ہے کینیڈے گھبرا جاتا ہے اور اسے بچانے کے لیے جاتا ہے وہ جب نیچے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی بہن ابھی زندہ ہے اور وہ اسے بچا سکتا ہے لیکن پھر وہ سوچتا ہے کہ اگر وہ اپنی بہن کو نہیں بچائے گا تو وہ ہمیشہ اسے ایسے ہی خوبصورت رکھ سکتا ہے اور پھر وہ اپنی بہن کو مرنے دیتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس کی باڈی کو سٹوٹ کر لیتا ہے تاکہ وہ ہمیشہ خوبصورت رہے لیکن پھر وہ اچانک رونے لگتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کو مار کر بہت غلط کیا ہے اور پھر وہ نائف نکال کر خود کو بھی مارنا چاہتا تھا لیکن تب ہی وہاں پر انجل آتی ہے اور اسے گارڈ پاورز دیتی ہے اور اسے مرنے سے روک لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر تم گارڈ بن جاتے ہو تو تم اپنی بہن کو انجل بنا کر زندہ رکھ سکتے ہو اسی وجہ سے وہ گارڈ بننا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنی بہن کو زندہ کر سکے اور اسی لیے وہ سب گارڈ کینڈیڈیٹس کو مار رہا تھا جس کے بعد وہ میرائی پر دوبارہ سے اٹیک کرتا ہے لیکن میرائی اس کے ایرو کو بلوک کر دیتا ہے اور ان کی ساری فائٹ پوری سٹی میں سکرین پر دکھائی جا رہی تھی لیکن وہ کون دکھا رہا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا تب ساکی کہتی ہے کہ میٹرومین اگر تم گارڈ بن گئے تو تم پوری دنیا کو ڈسٹرائی کر دوگے تو میٹرومین کہتا ہے کہ بلکل ایسا نہیں ہوگا میں تو جسٹس کروں گا دنیا میں جتنے بھی غریب ہیں میں ان کو مار ڈالوں گا اور یہاں پر صرف امیر ہی زندہ رہیں گے کیونکہ غریبوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اپورا سٹی اس کی یہ بات سن رہا تھا اب میٹرومین اور میرائی ایک دوسرے سے کچھ انچز کی دوری پر ہی کھڑے تھے اور ان کے لئے ایک دوسرے کے ایرو کو بلوک کرنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا میٹرومین میرائی کو دیکھ کے کہتا ہے کیا تم سوچ رہے ہو کہ تم مجھ سے ہار جاؤگے تب میرائی کہتا ہے کہ نہیں میں سوچ رہا ہوں کہ تم اصلی میٹرومین نہیں ہو تو میٹرومین کہتا ہے کیا تم پاغل ہو میں ہی میٹرومین ہوں اور اس کے بعد وہ غصے میں آکر اپنا ماسک اتار دیتا ہے اور میرائی اس کا چہرہ دیکھتا ہے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ میرائی نے ایسا کیوں کیا ہے لیکن میرائی کو تب بھی یقین نہیں تھا کہ وہ میٹرومین ہے کیونکہ وہ سارے رولز پالو کر رہا تھا اور میرائی یہ سوچ رہا تھا کہ میٹرومین سارے رولز پالو کر رہا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا تب ہی میرائی بھاگتے ہوئے اس کے قریب جاتا ہے ہم میٹرومین کا شوٹ کیا ہوا وائٹ ایرو بلوک کر کے اس پر اپنا ریڈ ایرو شوٹ کرتا ہے لیکن میرائی اس پر اپنا ریڈ ایرو شوٹ نہیں کر پاتا جس سے میرائی کو یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ میٹرومین پر پہلے سے کسی نے ریڈ ایرو شوٹ کر دیا ہے اس لیے میٹرومین سارے رولز فالو کر رہا ہے میٹرومین دوبارہ سے اس پر وائٹ ایرو شوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن میرائی فورن سے اس کے ایرو کو بلوک کر کے اس کے دونوں ہاتھوں کو باندھ کر اپنے ونگز کھول کر اس کے چہرے کو کور کر لیتا ہے جس سے میٹرومین کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی میرائی پر اٹیک کر سکتا تھا میٹرومین بہت زیادہ پینک ہو جاتا ہے اور اپنی نائف نکال کا میرائی پر سٹیپ کرنے لگتا ہے لیکن میرائی اس سے بچ جاتا ہے لیکن کسی بھی صورت اس کے ہاتھ نہیں چھوڑتا میٹرومین اپنے انجل کو رنگز اپنے دوسرے ہاتھ میں دینے کے لیے کہتا ہے لیکن اس کی انجل اس کی بات نہیں سنتی اور چھپ کر کے اپنی جگہ پر کھڑی رہتی ہے میٹرومین اپنے ونگز نکال کر اڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی ساکی اور میرائی اس کے دونوں ہاتھوں کو باندھ دیتے ہیں اور وہ اپنی جگہ سے نہیں یل پاتا مناٹو جس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی وہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور اپنی گن لے کا میٹرومین کی طرف آتا ہے لیکن وہ راستے میں گر جاتا ہے تب وہ اپنی وائف اور اپنی بیٹی کو یاد کرتا ہے اور گن میٹرومین کی طرف کرتا ہے تب میٹرومین بہت زیادہ پینک ہوتا ہے اور ان سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے گارڈ نہیں بننا تم مجھے جانے دو بے شک مجھے جیل میں ڈال دو لیکن مناٹو کہتا ہے کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں مرنے سے پہلے تمہیں ضرور ماروں گا اور اس کے بعد وہ میٹرومین کو شوٹ کر دیتا ہے اور بار بار شوٹ کرنے کی وجہ سے میٹرومین مر جاتا ہے میٹرومین کے مرنے کے بعد کچھ ریڈ ایروز اور میجیکل رنگز آسمان کی طرف جاتے ہیں لیکن میرائی ان کا پیچھا نہیں کرتا اور میناٹو کو لے کر ہسپٹل جاتا ہے ہسپٹل میں میناٹو کی وائف کو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ میناٹو کے پاس بہت کم وقت ہے اور وہ اب نہیں بچ سکتا ڈاکٹرز کے جانے کے بعد میناٹو کی وائف اس کے موں میں سگرٹ رکھتی ہے کیونکہ وہ ہر ٹائم سگرٹ پیتا رہتا تھا لیکن تب ہی سگرٹ گر جاتی ہے اور میناٹو بھی مر جاتا ہے اور میرائی بھی یہ جان جاتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اب میناٹو ہمارے پاس واپس نہیں آ سکتا اس کے بعد میناٹو کی انجل اس کے میجیکل رنگز اور اس کے ونگز ساکھی کو دیتی ہے اور اس کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے ساکھی کو دیتی ہے